بکریوں پالنا ایک منافع بشکاروبار ہے لیکن اس کو پالنے کے دوران بہت ساری مشکلات بھی آتی ہیں جنہیں ہمیں اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے ان مشکلات میں ایک مشکلات لائس اور مائٹس کا حملہ ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کی کیا علامت ہیں اور اس کا کیا علاج ہیں جو دوست نئے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں ہے آپ پلیس سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے ہیں لائس اینڈ مائٹس کو لیکھوں اور جویں بھی کہتے ہیں یہ بکریوں میں عام بیماری پہی جاتی ہے اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ جانور پہلے موں سے تھوڑا تھوڑا کھریدتا ہے اپنے جسم کو کھریدنا شروع کرتا ہے پھر یہ اپنے جسم کو کسی دیوار یا کسی جگہ کے ساتھ رگڑتا ہے کیونکہ اس کو خارش ہو رہی ہوتی ہے کچھ لوگ تو اس کو الرجی بھی کہتے ہیں جب وہ اپنا جسم کسی چیز سے کھریدتا ہے تو پھر اس کے بال جھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بال جھوڑتے جھوڑتے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس سے جانور کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں بیچینی سی ہو جاتی ہے اور جب آپ اس کو چیک کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری لیکھیں نظر آتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی رنگ ٹیوی جون بھی نظر آتی ہیں اس کو ایکسٹرنل پیراسائٹ بھی کہتے ہیں ایکسٹرنل پیراسائٹ ایسے جاندار ہوتے ہیں جو دوسرے جاندار کے جس پر پلتے ہیں یہ جانور کے نشنمہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے جب آپ کے جانور پر اس طرح کا حملہ ہو تو آپ نے ایورجن دوائی استعمال کرنی ہے ایورجن کے تقریباً ایک سیسی آپ نے انجیکشن لگانا ہے انجیکشن سبکوٹینیس انجیکشن لگانا ہے یعنی آپ نے چمڑے کے نیچے انجیکشن لگانا ہے اور یہ اپنا ایزار تقریباً پندرہ دن کے اندر دے گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانور کے پورے بال اتر جائیں لیکن جیسے آپ انجیکشن لگائیں گے تو اس میں بیچینی ختم ہو جائے گی اور رگڑ بن بھی ختم ہو جائے گا اور اس کی نشنمہ ہونا شروع ہو جائے گی یہ بلکل ختم ہو جائیں گے اور جاندار دوبارہ صحت مند ہو جائے گا پھر جب آپ دوبارہ چیک کریں گے تو پھر آپ کو یہ لیکھیں اور جوہیں نہیں ملیں دوستو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو لائس اور مائٹس کی علامات اور اس کا تریکہ علاج بتایا ہے آپ نے اس کو ضرور استعمال کرنا ہے اور جیسے صحیح ہو جائے آپ نے ضرور کمیٹس میں بتانا ہے کہ یہ دوائی کیسی ہے اور کیا رگڑنک رہا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں شکریہ